راجستان کی جنجاتی ان کے بارے میں پڑھنے والے ہیں راجستان کی جنجاتیوں کا آج جو تیسرا چپٹر هم پڑھنے والے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں جو گراسی عزتی ہے جو گراسی عزتی حیرہ جنجاتی ہے وہ کیا ہے کہاں اس کا سب سے زیادہ پرباہ ہے یہاں کہ ان کے لوگ جو گراسیا جن جاتی کے لوگ ہیں سب سے زیادہ کہاں نواز کرتے ہیں ان کا جو پیویتر چیز کیا ہے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو گراسیا جن جاتی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پہلا کیوشن یہی آ جاتا ہے کہ راجستان میں جو گراسیا جن جاتی ہے یہ سب سے زیادہ کہاں نواز کرتی ہے تو یہ تین چھتروں میں سب سے زیادہ نواز کرتی ہے سیروہی پالی اور اودیپور تو کتنے چھتروں میں سب سے زیادہ نواز کرتی ہے تین میں سیروہی پالی اودیپور تو ان تین چھتروں میں یہ کیا کرتی ہے نواز کرتی ہے کون سے جن جاتی گراسیا جن جاتی اب بات کرتے ہیں کہ یہاں سے جو شیروہی ہے اس میں یہ کہاں پہ سب سے زیادہ نواز کرتی ہے سیروہی میں یہ آبو پینڈوارا میں چھتر میں نواز کرتی ہے دوسرا یہ پالی ہے تو پالی میں کہاں نواز کرتی ہے بالی تحصیل میں یہ نواز کرتی ہے کون گراسیا جن جاتی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اودیپور سے تو اودیپور میں یہ کہاں نواز کرتی ہے یہ گوگوندہ میں نواز جانڈول و کوٹڈا میں نواز کرتی ہے یہاں تک آپ کا جو بات آپ کو یہ زیادہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے یہاں سے کیوشن بہت نئے کے برابر پوچھے جاتے ہیں لیکن کیوشن آتا ہے آپ کا یہی سے آتا ہے کہ گراسیا جن جاتی کے لوگ راجستان میں کہاں نواز کرتے ہیں تو شیروہی پالی اور اودیپور میں اس کے بارے میں بات کریں گے آگے سے جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو نکی جھیل ہے اس کو سب سے پویتر مانتے ہیں کون مانتے ہیں گراسیا جن جاتی کے کس کو نکی جھیل کو جو یہ نکی جھیل ہے اس کو سب سے پویتر مانتے ہیں اس نکی جھیل میں ہی یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو ان کے پرووج ہوتے ہیں جو ان کی جو انتی ویدائی ہو جانے کے بعد میں جو اسٹیاں ہیں یہ کہاں ویسرجت کرتے ہیں اسی نکی جھیل میں یہ لوگ ان کی اسٹیاں کو ویسرجت کرتے ہیں تو کیوشن آ جاتا ہے کہ نکی جھیل میں کون سی جنجاتی اپنے پروزوں کو اسٹیاں کا ویسرجن کرتی ہے تو گراسیا جنجاتی کرتی ہے اس کے بعد میں آتے ہیں تو گراسیا جنجاتی ہے ان کا پویتر پسو وہ کیسا ہوتا ہے یعنی یہ سپید پسو ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ ایمپورٹینسی دیتے ہیں یعنی ان کو سب سے زیادہ یہ پویتر مانتے ہیں کیسا کلر کا سفید کلر تھا اور ان کے لئے جو پویتر جو پسو ہوتا ہے یا جانبر ہوتا ہے ان میں جو پکشی ہوتا ہے ان میں سب سے جو ان کا پویجن یہ ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے مور ہوتا ہے کس کا گراسیا جنجاتی کا اس کے بعد میں بات کرتے ہیں کہ یہ جو گراسیا جنجاتی ہے یہ پریم ویوہا کو بڑھاوا دیتی ہے کس کو بڑھاوا دیتی ہے پریم ویوہ کو بڑھاوا دیتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں آگے کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ ان جو پریم ویوہ ہوتا ہے ان میں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں ان میں جو پریم ویوہ ہے اس کو بڑھاوا دیتے ہیں اب اس یہ پریم ویوہ ہوتا کب ہے یہ جب گنگور کا افسر ہوتا ہے اسی کے اوپر پریم ویوہ کرائے جاتے ہیں تو کہاں کروائے جاتے ہیں سیوانہ گاؤں میں کروائے جاتے ہیں شیوانا گام میں گنگور کے اوسر پر پریم ویوہے کروائے جاتے ہیں اب بات ہی آ جاتی ہے کہ یہ جو گنگور ہے یہ کب منائی جاتی ہے یہ کیچن بہت بار آتا ہے تو کب منائی جاتی ہے چیتر سکل تیرتیا کو یہ منائی جاتی ہے تو گنگور کب منائی جاتی ہے چیتر سکل تیرتیا کو منائی جاتی ہے ہم جو ان کے جو ویوہے ہوتے ہیں گراسیا جنزاتی کے جو ویوہے ہیں ان میں جو ان کی رسم ہوتی ہیں کافی ساری ان کی رسم ہوتی ہیں تو انہیں رسموں میں ہم ان کی پانچ پرکار کی رسم دیکھیں گے تو جو ان کی رسم ہے مور بندیاں، پہراؤنا، تاننا، میلنوں اور کھیونوں اس کے بعد میں ایک آتا ہے کھیل اس پرکار سے ہم کتنی رسمیں دیکھیں گے چھے دیکھیں گے یہ جو مور بندیاں اور پہراؤنا ہوتا ہے یہ ایسی رسم ہے کہ یہ جو پریوار والے ہوتے ہیں ان کی سہمتی سے کروائی جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو پریوار جنوں کی سہمتی سے جو بیواہ ہوتا ہے اسے مور بندیا یا پہراؤنا کہا جاتا ہے یہ جو تاننا یہ پرتھا کیا ہے اس میں دیکھنا پیسے دیکھ کر ویوہ کرنا کیا کہلاتا ہے تاننا پرتھا کہلاتا ہے میلنو کیا ہوتا ہے میلنو کا دیکھو نام سے ہی پتا چلا ہے میلنو یعنی میلے میں یعنی میلے میں جیون ساتھی کا چناؤ کرنا ہی کیا کہلاتا ہے میلنو پرتھا کہلاتا ہے کس کی بات کر رہے ہیں گراشیا جنجاتی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کے بعد میں بات آتی ہے کھیوڑو یہ کھیوڑو ہے اس کو تھوڑا سا دھیان دینا کہ مہیلائیں اپنے پتی کو چھوڑ کر کسی ان پرس کے ساتھ رہنے لگ جاتی ہیں اسے ویوہ کر لیتی ہیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے کھیوڑوں کہا جاتا ہے دوسرا اسی ویوہ کو جو مہیلاؤں ہوتی ہیں دیکھو اس کے بارے میں نے اور بھی ڈیٹیل سے بات بتائی ہے تو آپ کو یہ بات بھی دھیان رکھنی ہے مہیلائیں اپنے پتی کو چھوڑ کر کسی اور پروس سے ویوہ کر لیں ایسی ویوہ کو ماتا ویوہ بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ماتا ویوہ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں بات کرتے ہیں جو سیوہ ہے یہ بھی کیا ہے ایک پرتھا ہے ویوہ کی پرتھا ہے اس میں بات کریں گے تو اس میں آپ کو ایمپورٹینٹ بات ہے ان دوزوں کو باتوں کا تھوڑا سا دھیان سے پڑنا ہے آپ کو وہ کیا ہے جب کوئی بھیل پروس یاد رکھنا گراسیا مہیلہ سے ویواہ کر لیتا ہے تو جو ان کی فیملی بنتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے بھیل گراسیا کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے بھیل گراسیا اس میں پروس کس کا ہوتا ہے بھیل کا اور جو مہیلہیں ہوتی ہیں وہ گراسیا کی ہوتی ہیں تو کیا کہلاتا ہے بھیل گراسیا کہلاتا ہے لیکن جب کوئی بھیل مہیلہ جب کوئی بھیل مہیلہ اور گراسیا کا پروس ہو تو ان کا جو ویواہ کیا جاتا ہے تو ان کا جو پریوار بنتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے گیمتی کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے گیمتی کہلاتا ہے جو یہاں کی مہیلائیں ہوتی ہیں وہ شنگار پیریہ ہوتی ہیں یعنی وہ سجنہ وغیرہ یہ ہوتے ہیں اس میں یعنی اپنے سریر کو سندر دکھانے کے لئے کاریہ کرتی رہتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو دیکھو مہیلائیں ہیں ان کے بعد میں ان کا جو مکھیا ہوتا ہے اس مکھیے کی بات کرتے ہیں جو ان کا مکھیا ہے وہ کیا کہلاتا ہے سہلوت کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے سہلوت کہلاتا ہے اور سہریہ سینستہ کیا کہلاتی ہے ہیلرو کہلاتی ہے اب بات آتی ہے یہ گھورے کیا چیز ہوتی ہے اب گھورے کیا ہوتا ہے جب کسی پریوار میں کوئی ویکتی ختم ہو جاتا ہے تو اس کی یاد میں جو بنائے جاتا ہے چبوترہ بنائے جاتا ہے جو اسمارک بنائے جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں گھورے کہتے ہیں ان کا جو پرمک میلے ہیں وہ میلوں کی بات کرتے ہیں ان کے جو پرمک میلے ہیں وہ پہلا میلہ لگتا ہے چیتری ویچیتری میلہ دیلوارہ سیروہی میں لگتا ہے پہلا میلہ کہاں لگتا ہے کانٹیشون میلہ یہ امباوجی یا گزرات میں لگتا ہے تو بات کہنے کی ہے ان کے دو میلے لگتے ہیں وہ کہاں کہاں لگتے ہیں سیروئی اور گجرات میں لگتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے آگے جو یہ جو جاتی ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد میں جو بات کرنے والے ہیں وہ سہریہ جن جاتی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں تو سہریہ جن جاتی کیوشن یہی آ جاتا ہے کہ جو سہریہ جن جاتی ہے یہ راجستان میں سب سے زیادہ کہاں نیواز کرتی ہے تو راجستان میں یہ بارہ میں نیواز کرتی ہے کون سے میں بارہ میں نیواز کرتی ہے اور بارہ میں بھی کہاں پہ نواز کرتی ہے ایک چھتر ویشیس کا نام پوچھا تو کیسنگڑ اور صاحبات تحصیل میں یہ نواز کرتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں ان کے جو آراد دیوتا ہوتے ہیں وہ دو ہیں جی سہریہ زنزاتی کے دو آراد دیوتا ہیں کتنے دو پہلا تو ہے تیزہ جی اور بھیرو جی کون کون سے ہیں تیزہ جی اور بھیرو جی ان کے کیا ہیں آراد دیوتا ہیں اس کے بعد میں جو امپورٹنٹ بات ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ماتر آدم زنزاتی گھوشت کی گئی ہے جو سہریہ زنزاتی ہے وہ ایک ماتر اسی زنزاتی ہے جسے آدم زنزاتی گھوشت کی گئی ہے اگلی بات کرتے ہیں کہ جو سہریہ زنزاتی ہے ان کا جو مکھیا ہے وہ کیا کہلاتا ہے کوتوال کہلاتا ہے اور سہریہ زنزاتی کا جو گام ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے سہر رول کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے سہر رول کہلاتا ہے اور جو بچتی ہوتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے سہرانہ کہلاتی ہے یہ ان کے چھوٹے چھوٹے نام ہے آپ کو دو چیار برے ان کو آپ پڑھو گے تو آپ کو بہت آسان طریقے سے یہ یاد ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی ان کے بعد میں بات کرتے ہیں جو سہریہ جن جاتے کے لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ جو پیڑ ہوتے ہیں ان پیڑوں کے اوپر ہی مکان بنا کے لگ بگی ہے پیڑوں کے اوپر مکان بنا کے رہتے ہیں آپ نے کبھی کوئی پرانی مووی دیکھی ہے تو آپ نے وہاں یہ سین دیکھا ہوگا کہ جو جنگل ہوتے ہیں جنگلوں میں جو پیڑ پودے ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی لوگ جن کو اپنے آدیباسی بول دیتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پر پیڑوں کے اوپر اپنا مکان بنا کے رہتے ہیں تو وہ کونسی جن جاتے کے ہوتے ہیں سہریہ جن جاتے کے ہوتے ہیں تو ان کو بھی کیا کہا جائے گا ان کے بارے میں دیکھتے ہیں جو یہ پیڑ پودوں پر گھر بنا کر رہتے ہیں انہیں کیا کہہ دیتے ہیں کوروہ یا گوپنا کہا جاتا ہے جو گھر ہوتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے کوروہ یا گوپنا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں بات کرتے ہیں جو گاہ کے مدے میں بنا ہوا جو سامودائک بھون ہوتا ہے جیسے ہم لوگ کوئی ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں تو اس سوسائٹی کے ایک ساروزنک جو بھون ہوتا ہے جہاں پہ کسی بھی پرکار کے ہم کوئی میٹنگ کرواتے ہیں یا کوئی رکھنے کی ویشتہ کرتے ہیں کوئی پروگرام کرتے ہیں تو اسی پرکار سے ان کے مددے بھی کیا ہوتا ہے ایک سامودائک بہون ہوتا ہے اس بہون کو کیا کہتے ہیں یہ تین ناموں سے جانتے ہیں بنگلہ کی نام سے جانتے تھا ہتائی کے اور ڈھالیا ان تین ناموں سے وہ سامودائک بہونیں جانا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو ان کی مہیلائیں ہوتی ہیں وہ گہنیں نہیں پہنتی ہیں یہ گودھنا یعنی ٹیٹو بنواتی ہیں کیا کرتے ہیں یہ گودھنا یعنی ٹیٹو بنواتی ہیں یعنی گہنیں نہیں پہنتی ہیں ان کے جو مکھیں نڑتے ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بھی نڑتے میں بھی پڑھایا تھا اور یادی آپ لوگوں نے جو ہمارے آج سے پہلے کے جتنے بھی ویڈیو ہیں آپ نے یادی وچ نہیں کیے ہیں تو آپ پلی لیسٹ میں جا کے ان سبھی ویڈیو کو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہو اور آپ کو وہاں سے کافی سارے آپ کو میرے جو دورہ بنائے گئے ویڈیو ہیں وہ آپ کو وہاں سے مل جائیں گے تو ہم آگے بات کرتے ہیں ان کا جو مکھ ہے جو نڑتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے سکاری نڑتے ہیں کیا کہلاتا ہے جی سکاری نڑتے کہلاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں بات کرتے ہیں جو ان کا جو پرمکھ میلا لگتا ہے جو میلا ہے وہ کون سا ہے سیتہ باڑی کا میلا تو یہ کیوشن بہت بار آیا ہوا ہے کہ سیتہ باری کا مکہ ملہ کہاں پہ لگتا ہے بارہ میں تو سیتہ باری کا مکہ ملہ کہاں لگتا ہے بارہ میں ان کا مکہ مندر کہاں پہا ہے بارہ میں دوسری بات آتی ہے کہ یہ کب لگتا ہے ٹھیک ہے جی تو جہیسٹ اماس شہ کو یہ لگتا ہے ٹھیک ہے اور اسے کیا کہتے ہیں سہریہ کا کمب کہا جاتا ہے یہ جو سہریہ جن جاتی ہوتی ہے ان کا کیا کہا جاتا ہے اس کو کمب کہا جاتا ہے دوسری بات ہے جو سہریہ جنجاتی کے دوارہ دپاولی کے افسر پر جو گائے جاتے ہیں جو گیت گائے جاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں ہیڈ کہتے ہیں مکر سکرانتی پہ بھی یہ لوگ ایک گیم کھیلتے ہیں ایک کھیل کھیلتے ہیں اس کھیل کا کیا نام ہے ایک پرتھا ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بات کریں گے تو مکر سکرانتی پہ یہ لینگی کھیلنے کی ایک پرتھا ہوتی ہے ان کے بارے میں بات کریں گے آگے تو ایک چھوٹی سی بات ہے اس کے بعد ہم بہت بڑی جنجاتی پڑھیں گے اس جنجاتے میں دھاری سینسکار پرچلت ہے اس جنجاتے میں جو دھاری سینسکار ہے وہ پرچلت ٹھیک اس کے بارے میں بات کریں گے آگے جو اگلی جنجاتی ہے جو next جنجاتی ہے بہت ہی impotent ہے اور ہماری جنجاتیوں میں last یہ جنجاتی ہے اس کا نام ہے میرنہ جنجاتی اور یہ بہت ہی لوگ پری ہے میں ان کے بارے میں میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ راجستان کی یہ سب سے بڑی جن جاتی ہے راجستان کی کیسی جن جاتی ہے سب سے بڑی جن جاتی ہے اور پلس یہ کیا ہے سب سے سکشت جن جاتی ہے پلس کیا یہ سب سے بڑی جن جاتی اور سب سے سکشت جن جاتی ہے تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو مینا جن جاتی راجستان کی سب سے بڑی جن جاتی ہے ٹھیک جی دوسری بات ہے کہ یہ جو مینا جن جاتی ہے یہ راجستان میں سروادک کہاں پہ نیواز کرتے ہیں تو یہ جیپور جلے میں سب سے زیادہ کیا کرتے ہیں نیواز کرتے ہیں نیواز کا مطلب ہے وہاں پہ رہتے ہیں راجستان کی یہ سب سے سکشت کیا ہے جن جاتی ہے کون سے جن جاتی ہے مینا جن جاتی اب ان کی جو اپساکہیں ہوتی ہیں ان اپساکہوں میں دو کا ونڈن کروں گا کتنے کا ونڈن کرنا ہے دو کا پہلا تو ہوتا ہے جمیدار مینا کونسی مینا جمیدار مینا اور دوسرے ہوتے ہیں چوکیدار مینا جو جمیدار مینا ہے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں جو جمیدار مینا ہے ان کا جو ویسائی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کرسی ہوتا ہے ان کا ویسائی کیا ہے کرسی ہوتا ہے لیکن چوکیدار دیکھو نام سے بھی پتا چل رہا ہے چوکیدار یعنی راجے میں راج کوش کی یہ کیا کرتے تھے رکسہ کرتے تھے اس پرکار سے میناوں کی دو اپساکہ ہیں کون کونسی ہے جمیدار مینا اور دوسرا چوکیدار مینا تو دونوں میں انتر آپ کو پتا چلا اب ان کے بارے جو مینا جن جاتی ہیں ان کے بارے میں ہم اور بھی بات کرتے ہیں تو مینا جن جاتی کی اتپتی ہے یہ کہاں سے ہوئی کس سے مانی جاتی ہے تو یہ مین بھگوان سے مانی جاتی ہے تو مینا جن جاتی کی اتپتی کن سے مانی جاتی ہے مین بھگوان سے مانی جاتی ہے اس جن جاتی میں ایک اور بات ہے کہ یہ مچھلی جو ماس ہوتا ہے اس کو پرسند نہیں کرتے ہیں نشید ہوتا ہے ان کے لئے لیکن آج کے دن تو آپ کو پتا ہے سب یوز کرتے ہیں کوئی مطلب بھی نہیں ہے لیکن ان جاتیوں میں یہ کہاوت بتائی گئی ہے کئی جگہ پرچلیت بھی ہے دوسری بات آتی ہے کہ جو مینا جن جاتی ہے ان کا کل دیوتا کون ہے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان کا جو کل دیوتا ہے وہ ہے بھوریا بابا اور اسی بھوریا بابا کی یہ مینا جن جاتی کے لوگ قسم کا کے کبھی جھونٹی نہیں بولتے ہیں اب اگلی بات کرتے ہیں ان کا جو آرادے دیوتا ہے وہ کون ہے بھوج دیوتا اور ان کا جو پویتر مانتے ہیں جو پویتر گرنٹ ہے وہ کون ہے مینا پوران کیا ہے مینا پوران کیوں اس کو پویتر مانتے ہیں کیونکہ مینا بھگوان سے ان کی کیا مانی گئی ہے اتپتی مانی گئی ہے اب جو مینا پوران ہے یہ جو مینا پوران ہے اس کا جو لیکھک ہے وہ کون ہے مونی ساگر ہے کون ہے جی مونی ساگر اس کا کیا ہے لے کا کہہ اور مین پورانوں سے ہی ہمیں کیا ملے ہیں باون سو گوتر کی جانکاری ملی ہے کتنے گوتر کی ملی ہے جانکاری باون سو گوتر کی جانکاری کہاں سے ملی ہے مین پورانوں سے ہمیں ملی ہے جو مین پوران ہے ان سے ہمیں یہ جانکاری ملی ہے اور مین پوران ہے یہ کس کے دورہ لکھا گیا مونی ساگر جی کے دورہ لکھا گیا ہے ٹھیک ہے جی اگلی بات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ جو مینا جن جاتی ہے یہ جھونٹی قسم نہیں کھاتے ہیں کس کی بوریا بابا کی جھونٹی قسم نہیں کھاتے ہیں ان کے جو مہیلائیں ہیں وہ یا پوروس ہو ان میں جو مہیلائیں یہ پوروس کا جو سموہ ہوتا ہے اس سموہ کو کیا کہا جاتا ہے very important ہے جو سموہ ہوتا ہے اسے گوٹن کہا جاتا ہے میتر و سہیلیوں کا جو سموہ ہوتا ہے کہنے کا مطلب ہے جیسے آپ ہو آپ کے ساتھ آپ کے تین چار فرینڈ ہوتے ہیں تو ایک سموہ بن جاتا ہے تو اس سموہ کو کیا کہا جاتا ہے گوٹن کہا جاتا ہے ان کا جو مینا جن جاتی میں جو مکھیا ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے پٹیل کہلاتا ہے دوسری بات ہے کہ جو مینا جن جاتی ہے یہ ان کی جو سب سے چھوٹی کئی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے دھانی کہا جاتا ہے یعنی دھانی کا مطلب ہے ایک چھوٹا سا گروپ میں رہتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے جی اگلی بات ہم کرتے ہیں ان کی جو مہیلاؤں کا جو پیریا آبوشن ہے وہ کیا ہوتا ہے کھنگالی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی جو آبوشن ہوتا ہے وہ کھنگالی ہوتا ہے ویوہ کے افسر پہ یہ کیا کرتے ہیں مورنی مانڈنا ہوتا ہے ان کے یعنی کہنے کا مطلب ہے جب مینا جن جاتیوں میں جب کسی گھر میں ویوہ ہوتا ہے تو ویوہ سے پہلے یہ لوگ کیا کرتے ہیں اس جو سادے والے گھر کی جو دیوار ہوتے ہیں اس دیوار پہ مورنی کے چطر بنائے جاتے ہیں یعنی مور کے چطر بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی ان کے بارے میں بات کرتے ہیں آگے جنگلوں میں بنے ہوئے ان کے جو گھر ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں میوہ سے کیا کہلاتے ہیں میوہ سے کہلاتے ہیں جو جنگلوں میں گھر ہوتے ہیں دوسری بات ہوتی ہے ان کا جو پریوار ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے دو ہوتے ہیں ماتر ستاتمک اور پتر ستاتمک تو جو میرنہ جن جاتی ہے ان میں جو کیسا ہے پتر ستاتمک پائے جاتا ہے یعنی جس میں پتہ کی پردانتہ ہوتی ہے دوسری باتیں ہیں ان کا جو پیریا پکشی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے مور ہوتا ہے کون ہے مور ہے اب ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان میں چار یا پانچ سے پرتھائیں ہی پائی جاتی ہیں ان پرتھاؤں کی بارے ہم بات کرتے ہیں ان میں جو پرتھائیں ہوتی ہیں پہلی تو ہم بات کرتے ہیں چھڑا فارڈنا دوسری ناتا پہلی چیڑا فارنا دوسری ناتا تیسری ہے جگڑا راسی اور اگلی ہے جو چیار رہاتی ہیں اس میں آٹو ساٹو پر تھا ان چاروں کے ہم بات کرتے ہیں پہلی بات کرتے ہیں جو چیڑا فارنا اس میں کیا ہوتا ہے جب پتی اور پتنی کے بارے میں بات کریں گے اس میں پتی دوارہ اپنی پتنی کا جو اوڈنی اوڈے رکھتی ہے وہ اس کا جو پلو ہوتا ہے اس کو پھاڑ کے اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تو اسے کیا کہتا ہے چھڑا فارنا کہا جاتا ہے یعنی رشتہ سماپ کرنا یا تلا کرنا ہی کیا کہلاتا ہے چھڑا فارنا کہلاتا ہے سمجھو اس کو پتی کے دوارہ پتنی کو پلو فار کر اتھارت رشتہ سماپ یا تلا کرنا ہی کیا کہلاتا ہے چھڑا فارنا کہلاتا ہے اگلی بات آتی ہے ناتا یہ کیا ہوتا ہے ناتا تو آپ نے میں نے پہلے والی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا ہے اور تو یہ ناتا کیا ہوتا ہے ویدوہ اس تری کا پونہ ویوہا کیا کہلاتا ہے ناتا کہلاتا ہے اگلی بات آتی ہے جھگڑا راسی تو جھگڑا راسی یعنی جھگڑ کے کوئی راسی ملتی ہے تو وہی کیا کہلاتا ہے جھگڑا راسی تو اس میں کیا ہوتا ہے جب کوئی مہیلا اپنے پتی کو چھوڑ کے کسی دوسرے پتی ویکتی سے سادھی کر لیتی ہے تو دوسرا جو ویکتی ہوتا ہے اسے پہلے والے ویکتی کو کچھ راسی دینی پڑتی ہے اور وہی کیا کہلاتا ہے جھگڑا راسی کہلاتا ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا سمجھو تو اب بات کرتے ہیں اس کے بارے میں تو مہیلہ پتی سے رشتہ سماوت کر کے کسی اینے پورش کے ساتھ ویواہ کرتی ہے تو جو دوسرا ویکتی ہے پہلے ویکتی کو کچھ دھنراسی دیتا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں جھگڑا رسی کہتے ہیں آٹو ساٹو پرتھا یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آج ہر سماز میں یہ چلتی آ رہی ہے آٹو ساٹو کا مطلب نام لیتے ہی آپ کے دماغ میں آ رہا ہے کہ یہ ویواہ کی پرتھا ہے تو جس گھر میں پوتری کا ویواہ ہوتا ہے دیکھو اس کو سمجھو جس گھر میں پوتری کا ویواہ کرتے ہیں اسی پریوار سے ودھو لے آنا ہی کیا کہلاتا ہے آٹو ساٹو پرتھا کہلاتی ہیں تو آج ہمارا جو جن جاتیوں کا جو چیپٹر ہے وہ آج کمپلیٹ ہو گیا ہے جن جاتیوں کے جو تین چیپٹر ہیں وہ بنے ہیں اور آپ سبھی لوگوں سے میں دوارہ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ ویڈیو سبھی بچوں تک پہنچائیں اسے شیئر کرو لائک کرو اور جیز ہوں نے ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبھی بچے ان کو کیا کریں سسکرائب کریں تاکہ ہمارے اس چینل کے دوارہ آپ لوگوں کو اچھی سے اچھی سکشہ دی جا سکیں سو تھینک یو تاکہ ہمارے اس چینل کے دوارہ چینل میں proteک نہیں ہے تاکہ ہمارے اس چینل میںを منز spots یہ گا ہمارے اس چینل میں کے دوارہ